ممبئی بولیوڈ کی ادھاکار یویکا چودری کو گوویندہ کے ساتھ فلم ناٹی ایٹ فورٹی میں جلوہ گر ہو رہی ہیں جس میں انہوں نے گوویندہ کے ساتھ ڈانس بھی کیا اندرہوں نے زرائے نے بتایا کہ گوویندہ جو رکس کے رکس میں بھی ماہر ہیں وہ ڈانس کے گروہ اچھا میں دب یہ ان کی قرآگرفر تھی اس ساتھ اور اس کے بعد ایک کارٹون ہے ہمارے پاس روزنم آج کل سے یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ کراچی میں جو ٹارگیٹڈ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے آج کل ہو بھی رہا ہے رینجرز کی اس میں اور سربراہی میں تو وہ کوئی غیر قانونی اسلہ پکڑا نہیں گیا یہاں پر پولیس کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ایک اسلے سے لیس جو ہے ایک ٹارگٹ کلر جو ہے کیمکہ اس کے پاس لائسنس ہیں اس کی جیم میں لائسنس بھی ہے پڑے یہ تو پورے پاکستان میں ہر کسی نے دیکھا تھا کہ جب طلت حسین صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ آج ٹیوی کے دفتر میں فسے ہوئے تھے اور وہاں پر چاروں اطراف سے فائرنگ ہو رہی تھی پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا نے دیکھا کہ نارمل کپڑوں میں ملبوس لوگ آٹومیٹک اسلے کے ساتھ پھر رہے ہیں اور گورنمنٹ کی گاڑیوں میں سے اسلہ نکال کے دیا جا رہا ہے کیا ہم لوگ بھول سکتے ہیں یہ سب لوگ نہیں تو خیر سے یہ کارٹون بلکل صحیح دکھا رہا ہے تمام لوگوں نے آنکھیں وہاں پر میچے ہوئی ہیں بند کی ہوئی اور سامنے سب کچھ ہو رہا ہے بلکل نہیں اب وہ دیکھے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بغیر اسلہ کے لائسنس رکھتے ہیں ان کو پکڑا جائیں تو وہاں پر تو سارے لائسنس کے سمیت ان کے پاس اسلہ ہے لیکن پھر بھی وہ ٹرگٹ گلنگ تو ہو رہی ہے تو یہ اس کارٹون کے ساتھ میں رکھا ہے میں خوف رہا ہوں آپ کے سن کے کارٹون کے ساتھ اب ایسے بھی اپنے تمام جو فیملی اینڈ فرنس کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر اتنے سائے مسئل ہو رہے ہیں ان کو بھی کہیں گے آپ دھیان سے دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ آپ گھر میں ہی رہیں ٹھیک ہے یہ کام چلتے رہتے ہیں عراق میں آپ دیکھیں کہ ایک عراقی سے میری گھر سکتے ہو رہی زندگی جو ہے اسی طرح چلتی رہتی آپ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں ملکوں پہ اسی طرح کی حالات جو ہیں وہ بھی آتے ہیں ہر ملک پہ ہیں صرف پاکستان کی سٹوری نہیں ہے اس میں عوام کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے فوکس کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں اور ڈیفنیٹی چلتے رہیں گے جناب بھی اس اچھی بات کے ساتھ جو ہے پروگرام کا جسے کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں اسلاعباد سینٹر سے آمیر بہت شکری آپ بہت شکری آپ پہنے میں ہیں علیکم اسلام کیا حالِ عمر اور شدرے کیسے ہو آمیر ملک بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو بخیر روحی اور ایک نیا دن بلکل سٹارٹ ہو گیا اور ماشر آج آپ کے ساتھ گیس بھی بہت اچھی تھی شبانہ تھی آپ کے ساتھ ہاشمی اور ایک نئی چیز جو مجھے پتا چلی ریکی ماسٹر اور مجھے مطلب پتا چلا کہ اس تقنیق سے اس تقنیق سے بھی بہت سارے بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے ڈپریشن کو ختم کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا سبح بخیر روحی اور ویور جری ساکو پاکستان اچھ لے دے بیٹھن جی کئیں علاقے ویچ لے دے بیٹھن کئیں جھوک ویچ لے دے بیٹھن تھے اور او ویورز جری ساکو پاکستان کو بہر دے دے بیٹھن جی آئیشہ آ چکی ہے سبح بخیر روحی ملتان سٹوڈیا تو اور آج میں سوچے کہ تنل مذہبت دے گالی بھی شیئر کرے سو اور کالوی جوے کہ تنسا پروگرام بھوپا ہوں ہی پسند کی طرح پر شیئر کی طرف اور روحی تک کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایسے ایسے گیس پسندے ہیں ڈسکس بھی کرنے ہیں لیکن تارے روحانی جڑے پرابلمز ہونے انتیاں خواہن سکتے کہ روحانی علاج بھی کروینے ہیں تاکہ تارے ٹینشن ڈکھو واقعی زندگی تا ایک حصہ ہے پہ لیکن ایسے شخصیات آنے انتا میرا خیال ہے بہت سارے پرابلمز تارے بھی دور تھی اور این ٹائم ہیک تحقیقے جڑکے میں تنور شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پہی کہ موسیقی آکھائی ویں دے تھی ہے کہ ذہنی تناؤں ڈپریشن کو نجاہت دیں دی اور ہران اے تو سا سنجھے دے پہ آسے کہ بہت تحقیقے پہ ہم برگج تحقیق کی تھی گئی انہوں نے یہ آکھانے پہ اگر ہلکی موسیقی سنی ہونے تو ذہنی تناؤں ہے یا ڈپریشن ہی تو نجاہت مل سکتی ہے مہرین دے یہ آکھانے کے کچھ سے بہت اولجن میں چھو پریشانی میں چھو تو تو سا ایسے افراد کو چاہیے دے کہ کمرے بیچ بیگ کے مدھم اور ہلکی موسیقی سنی ہونے اور اندال بہت زیادہ فائدہ تھی سی مساج اور یہ آکھانے کے سائکو ٹراپکل زیادہ فائدہ حاصل تھی تواکو اور اکثر ہی میں تھی دیتی ہے کہ جل میں کام تو بہت تھکی ہوئی ہونے اور جو میں گھرہ سب لوگ بہنے ہیں تو اگر ہلکی لائٹ ہی موسیقی سنگی نوت ہے واقعی اچھا لگدہ پیان دیتی ہے اور واقعی لائٹ ہی موسیقی اچھی لگتی ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ پساند ہے چیلی ساری نوی جنریشن نے زیادہ ہوا آتے اور جی ڈیز فاسٹ میوزک بہوں ہی پساند کریں دی ہے لیکن اگر شروشاری اچھی ہوئے اور ایک آگھا میں دیکھیں دل کچھ ہونا لی ہوتا ہے یقین انجوائی کریں دی اور اج ایسا این نال جیوں کیونکہ تاکو بتا ہے کہ سنگر ڈی ہے کل لیکن ایسا کیتے سے اج کیونکہ اج سانل کل سپیشل گیسٹ ہان پر انہیں نے ساکو ٹائم دیتا ہے سارے کو لائے بہوں اچھا لگا ساکو اور اج سانل کیونکہ سنگر ہوسن تاکو ڈاس نہیں ہوں اور سانل ہن پر مبارک عل ساہل نیم کلاسکل سنگر ہن پر انہیں نے نال ہن شبانہ جوید اور ہاؤس وائف ہن اور سماجی کارکنوی ہن کچھ سماجی خدمات فلاہی کام بھی کریں دے رہا ہن تھے اور چیئر پرسن ہن ان ٹائم آفیسر وائفز کلپ دے اور انہیں نے نال ہن پیانو تے جی بلکل تصنیم عباس ہن پپو اسلام علیکم کیا حالیں ٹھیک چھاکو کرنے ہاں کو گوڈ ماننگ آتے ہیں صبح خیر روحی آتے ہیں اور بہوں اچھا لگ دے تو سارے نال روٹین ہو سی جلدی اٹھا ہن دے کیونے شبانہ جوید تو ساتا ہاؤس وائف ہی ہو بالا کون سم لینے دے تو روٹین ہو سی مطلب کوئی بھی اچینشن نتی ہو سی جلدی ایسا پہنچوڑنے ہیں شبانہ ہاں جی صبح اوٹھی دے بہت ارلی مورننگ اٹھتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد پر سارا دن ٹائم ہی ہوتا کام بچے اور ماشاءاللہ ڈیفرنٹ کام بھی کریں گے کلپ کے بھی میرے کام زمیں ہیں کام وہ بھی اس کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے میں اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلپ میں میں لیڈیز کو کافی اچھی سرگرمیوں میں مصروف رکھوں تاکہ یہ لوگ گھرے لوگ پریشانیوں سے دور رہیں اچھا گھرے لوگ پریشانیوں کیوں باتیں ہیں کہ خواتین سپیشل ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اکثر خواتین جو ہائس پاس ہوتی ہیں وہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم کہیں سے کہیں کو پوچھے کوئی پوچھ کینے تھے جو سے کیا کرنے دیوتا ہے ان چھوائے بچے اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاؤس وائف ہیں کچھ نہیں کر رہی تو میرا خیر روٹین وائس خواتین کو کچھ کرنا چاہیے جو گھر میں بیٹھ ہیں بلکل کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے کچھ نہ جو بھی کچھ ہو سکتا ہے لیڈیز کو کرنا چاہیے گھر آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے سوست ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیماریاں ٹیک کرتے ہیں بہت زیادہ اور ذہن بھی سوست ہو جاتا ہے کچھ نہ کرنے سے ماشاءاللہ شاک ہے سنگنگ بھی کر رہے ہیں یہ شاک سے ہوا ویسے بس مجھے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد میں ایسے اپنے آپ کو بتانی کیا سمجھنا شروع ہو گئی کہ مجھے بتانی کیا ہو گیا تو میرے حضبن نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا شوق ہے تو میں آپ کو پھر کہیں پہ اس کی تعلیم دلوا دیتا ہوں پھر وہ مجھے میڈم سرہیہ ملتانی کر کے پاس لے کے گئے چوکے بیز ایڈ یو میں ہوتی تھی وہاں سے میں نے ٹریننگ دی تھوڑی سی چار پانچ سال ہو گیا مجھے شروع کی ہو گئے اور شکریہ